اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حماد علی ٹی وی دوستو نو مارچ کو آپ کے پاس بھی یوٹیوب کی طرف سے ایک میل آئی ہوگی جس میں آپ سے انہوں نے کچھ ٹیکس کی انفارمیشن مانگی ہے تو دوستو وہ ٹیکس کی انفارمیشن آپ نے کس طرح سے سمیٹ کروانی ہے کیا طرقہ کار ہے مکمل میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں صحیح طرقہ جو ہے وہ بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو کوئی بھی کوائنٹ کوئی بھی سٹیپ آپ کا مس نہ ہو جائے اس لئے ویڈیو کو ہینڈ تک صحیح طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے اور ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا جو فارم ہے وہ فیل کرنا ہے آپ کا وہ اپروب ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر یہ میرے پاس میں آپ کو میل دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ کے پاس بھی یہ میل آیا ہوگا سو پرسٹ آیا ہوگا لازمی اگر آپ کا چینل مانیٹائز ہے تو تو اس میں آپ نے اس کو مکمل پڑا ہوگا تو اس کی تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ انہوں نے ٹیکس کی انفارمیشن آپ سے مانگی یہ میرا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ نے اپنے گوگل ایڈسنس کی اکاؤنٹ میں آ جانا ہے وہ یہاں پر آپ کو اوپر ٹاپ پر ایک نوٹیفکیشن دیکھے گا ٹیکس انفارمیشن کا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہاں پر آپ بیل کے ایکن پر کلک کر گئے یہاں پر بھی آپ کو ایک نوٹیفکیشن ملے گا تو یہاں پر آپ کو مینج ٹیکس انفو پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹیکس انفو پر آپ نے آپ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ سے اکاؤنٹ کا جو بھی ہی پاسورڈ ہے آپ نے وہ یہاں پر دے دینا ہے تو میں نے یہاں پر اپنا پاسپورٹ جو ہے دے دیا ہے یہاں پر تو نیکسٹ جو ہے یہ یہاں سے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ what type of account is ہمادر یہاں پر یہ میرا نام سے ایک 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 ا پھر اگر آپ کا کاؤںٹ یعنی کہ ایو ایس سے آپ کے ڈvyو رہے ہیں یعنی کہ یوریس میں اپنے کاؤںٹ بنائے ہوئے تو وہ وہاں یہاں افنے کوئی اڈریس پر کرتا دے تو اپنے اترو س !!!کرہ دی tapque ورنر آپ نے یہاں پر انو ڈرنے س !!!کرہ دکھنا تو یہاں پر اب یہ ایسی واپس incapن قرم ہے آئی پر آپ نے اس اندرن کر کیونکہ اگر آپ کا انویجل اینتار choose to select فکر کےخ ref یہاں پر w-a-ben form تو میں نے اس پر اپنے سیکھ کر لیا یہاں پر دیکھ ستے ہیں یہ سب سے میرے اکاؤنٹ کا جو نیم ہو آگیا اور اس کو آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہی سکپ کر دینا یہ آپسمنل ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سیکھ کرنا میرا کنٹری جو پاکستان ہے تو میں آپ پاکستان سیکھ کر دیتا ہوں اور اس کے باہر آپ نے اپنا فوریجن تین نمبر آپ نے یہاں پر دینا ہے اگر آپ پاکستان کے ہیں تو یہاں پر جو تیم نمبر ہے وہ آپ کا شنافقتی کارڈ ہی کا نمبر ہوگا اگر آپ کسی اور کنٹری سے ہیں تو آپ مجھے گوگل سے سیکھ کر لینا ہے کہ آپ پر تیم نمبر کیا ہے تو آپ نے اس حساب سے وہ تیم نمبر یہاں پر دینا ہے یہاں پر ایک سکتے ہیں میں آپ کو پاکستان کا جسے دیتا ہوں آپ گوگل پر سیکھ کرو گی gap animated تیم نمبر پاکستان تو یہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو سین ایسی نمبر ہے وہ ہی آپ کا ٹیپ نمبر ہے تو میں یہاں پر ہی اپنا جو چناکتی کارڈ کا نمبر ہے وہ دے دوں گا وہ بھی وہ دینا ہے آپ نے ڈیشیز میں وہ ڈیشیز کے ساتھ آپ نے دینا ہے اس کے بعد نیسٹ پر میں کلک کر دوں گا اور اب ہمارے پاس یہ آگئی یہاں پر ہم نے اپنا اڈریس جو ہے وہ یہاں پر ڈالنا ہے اس کو آپ نے چیک نہیں کرنا یہاں پر آپ نے اپنا اڈریس ڈالنا ہے فاکستان ہے یہاں پر جو آپ نے اڈریس جو سناکتی کارڈ پر ہے وہ ہی اڈریس آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے اس سی ٹی جو بھی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پوسٹل کورڈ یہاں پر ڈالنا ہے پوسٹل کوڈ آپ گوگل سے اپنے سی ٹی کا سرچ کر سکتے ہیں پوسٹل کوڈ یہاں پر آپ کو یہ شہر کناب لکھیں گے تو وہ پوسٹل کوڈ آپ کو بتا دے گا تو یہاں پر میں لکھوں پوسٹل کوڈ اپنا اور یہاں پر آپ نے اپنا میلنگ اڈریس is same as permanent residence یہاں پر آپ نے yes کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر next پر آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں پر اب آپ نے resident of the country claiming treaty with the US تو یہاں پر آپ نے yes کر دینا ہے اس پر click کر کے یہاں پر آپ نے country select کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے یہاں پر services یہاں پر آپ نے text treaty اس کو آپ نے یہاں پر select اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے country select کرنا ہے country select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر services additions اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے article 3 and paragraph 2 zero release rate zero اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر article not tricky for this income اور یہاں پر آپ نے 30% rate رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر yes اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ 0% رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو یہاں پر اس طرح سے کوئی error وغیرہ آ جاتا ہے تو یہ آپ سمجھے کہ آپ کی information صحیح ترے submit نہیں ہوئی اگر آپ کی یہاں پر اس طرح سے یہ form وغیرہ سب کچھ open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر یعنی جس اکسسفل جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے آئی کنفرم ریڈیو پر آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پر next اور اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا full legal name دے دینا ہے یہاں پر جو آپ click account کا نام ہے جو snapcard پر نام ہے وہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر yes i am اور اس کے بعد next تو یہاں پر اگر آپ نے پہلے سے پہلے کوئی payment نہیں لی ہے تو یہاں پر آپ یہ والا select کریں گے i am providing tax info for the new or existing payment اور یہاں پر اگر آپ پہلے کوئی payment ہوگیدہ google سے لے چکے ہیں تو یہاں پر آپ نے تو میں نے یہاں پر پہلے payment لے گئے تو یہاں پر yes اس کے بعد یہاں پر میں نے یہاں پر پہلے payment لی ہے تو اس لئے میں یہاں پر یہ submit کے button پر click کر دیتا ہوں تو میں یہ submit کے button پر یہاں پر میں click کر دیتا ہوں تو یہ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ مکمل طور پر submit information ہم دس مارٹ کو یہ ہے ہمارے پاس یہ مکمل approve ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ google طرح سے mail بھی ہمارے پاس آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں your tax information has been approved تو یہاں پر آپ view بھی کر سکتے ہیں اپنی tax information جو آپ نے دی ہے یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں mailing address یہ تمام جو بھی information اپنے یہاں پر دی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر approve ہو چکی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر approve ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی tax information approve کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس یہ مکمل طور پر ہو چکا ہے اگر آپ یہ information approve نہیں کروں گے تو آپ کی payment hold پر لگی جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو payment وہ ہے hold پر سے بھی اٹھار دی گئی ہے یہاں پر ہمارے پاس tax information نے اپر ڈال دیا تو اس طرح سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو سمجھ جائی ہو تو اگر آپ کو کوئی بغیرہ مسئلہ بغیرہ ہو تو ہمیں comment میں فکر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دیتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ